اسلحان ہاتون چاہدار قبیلے کی ایک مضبوط دماغ والی خاتون تھی وہ جاندار بے کی بیٹی اور علیار اور یولار بے کی چھوٹی بہن تھی یولار کی غداری کے بہوجود اسلحان نے علیار کے ساتھ اپنے اخلاق کو برقرار رکھا اسلحان ہاتون ایک مضبوط پیدائشی لیڈر خاتون تھی علیار کی موت کے بعد اسلحان نے سعودار قبیلے کی طاقتور قیادت کی تاہم سیزن تین کے واسط میں ایک لمحہ ایسا آیا جہاں اس کے والد کے اندکال کے بعد وہ ارتگرل اور علیار کے خلاف ہو گئیں یہ سچائی سیکھنے کے بعد زیادہ دیر نہ چل سکی اسلحان احکیز سے بہت مشابت رکھتی تھی جو ترگت کی بیوی تھی جو سیزن دو کے آگاز میں مر گئی تھی اس حقیقت میں کہ وہ دھونوں لڑنے میں کمال رکھتی ہیں اور ترگل کی بیوی جو عزت کے ساتھ مر گئیں اسلحان کی پرورش چاہدار قبیلے نے کی تھی وہ ماں کے بغیر پلی بھڑی اس کے دو بھائی ہیں یورال بے اور علیار بے دو اغوز قبائل کی اور قیودر کے درمیان امن برقرار رکھنے کے لیے اسلحان کے والے نے سوچا کہ اپنی بیٹی کی شادی میں ارتگل اور بے کا ہاتھ مانگنا مناسب ہوگا اسلحان نے بھی ارتگل کے لیے بہت زیادہ اترام پیدا کیا تھا جیسا کہ وہ ماضی میں اس کی مدد کر چکی ہے ارتگل نے اس تجویر سے انکار کر دیا کیونکہ وہ صرف حلیمہ سلطان سے محبت کرتا تھا اور اس کا دل نہیں توڑنا چاہتا تھا ساندار بے اور اسلحان اتون دونوں اس کے فیصلے سے قدر نراز ہوئے اور یہ وہ وقت ہے جا با ارتگل سے ان کی نفرہ شروع ہو گئی جاندار بے اسلحان اتون کے اقلوت والدین ہیں اور وہ اس سے میاد بیار کرتی ہیں اسے یقین ہے کہ اس نے اسے ایک جنگ جو کے طور پر پالا ہے یورال بے اس سے پہلے کہ یورال اپنے پریشان کون امال کے لیے بے نقاب ہو اسلحان نے یورال کا بہت خیال رکھا اس نے ارتگل اور ارتگل کے خلاب بھی اس کا دفاع کیا ایلیار بے جب تک اسلحان حقیقت کو نہیں دیکھ پاتی اس نے ایلیار کے ساتھ برا سلوک کیا کیونکہ وہ ان چیزوں کو نہیں جانتی تھی وہ جو جانتا ہے وہ اندھی تھی اور ان باتوں پر غور نہیں کرتی تھی جو اس کا بھائی ایلیار کہتا تھا تائم جب اس نے سچائی دیکھی تو اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان مضبوط رشتہ قائم ہو گیا شروع میں یہ ظاہر ہوا کہ اسلحان نے ارتگل کو پسند کیا اور یہاں تک اسے یورال بے کے خرچے پر اپنے کھلین کی فروغ میں ہاتھ بٹایا وہ ارتگل کے ساتھ شادی کے خیال سے خوش تھی لیکن اسے شادی کرنے سے کاثر تھی کیونکہ اس نے اسے مسترد کر دیا تھا ارتگل کی سرائے میں اس کے والد کی موت کے بعد وہ ارتگل کے خلاف نفرت پیدا کرتی ہے لیکن اپنے بھائی کے بارے میں حقیقت جانے کے بعد وہ ارتگل کی حمایت کرنا شروع کر دیتی ہے اسلحان کو ارتگل بے کی دوسری بیوی بننے کا خیال پسند آیا لیکن اس سے حلیمہ سلطان کو تکلیف ہوئی سیزن تین میں وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں جاتے اور وہ ایک دوسرے کو دھمگی دیتے ہیں تاہیم اسلحان آتون اور ترگت علب کی شادی کے بعد وہ ایک دوسرے کے قریب ہو گئے اسلحان نے حلیم سے معافی مانگیا اور حلیمہ نے اسے معاف کر دیا ترگت اسلحان کا شعر ہے جسے ارتگل نے اس کی شادی کو مناسب سمجھ کر اسے شادی کی اسلحان اور ترگت ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں سیزن فور میں اسلحان بہادری سے بتلہ لینے کے لیے سادہ تین کے پیچھے چلی گئے یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ اس کی موت کا سبب بنے گا تھوڑی دیر بات کرنے کے بعد اس لحان نے سادتین کو پیک پر حملہ کر دیا اس پر چاند وار کی تیمز کے سینے اور پھر گلے میں جان لیوہ وار کیا گیا جس کے وجہ سادتین کو پیک کو باوق بچا لیا گیا لیکن اس لحان ہاتون مر گئی